دنیا میں موجود ہر انسان کامیابی جاتا ہے لیکن ہر انسان میں ایک جیسی خوبیاں یا کامیاب لوگوں والی خوبیاں نہیں پائی جاتی لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ اپنے اندر انہیں پیدا نہیں کر سکتے آپ اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تین ایسی خوبیاں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جو دنیا میں موجود ہر کامیاب انسان میں مشترکہ پائی جاتی ہیں نمبر ون محنت خاموش کرنا کامیاب لوگ ہمیشہ خاموش محنت کرتے ہیں یعنی محنت کو اس قدر خاموش کریں کہ آپ کے آس پاس والے لوگوں کو بھی پتانا چلے کہ آپ کس طرح کا کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ عام طور پر ہوتا یوں ہے کہ ہم ایک پلان بناتے ہیں اور پھر بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں ہوتا یوں ہے وہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کام نہ ہو یا شاید تم نہ کر سکو یا یہ کام تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے ان باتوں سے آپ میں حوصلہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے کبھی بھی اپنی باتیں ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اپنی جو محنت ہے وہ دوستوں کے ساتھ زیادہ شیئر نہ کریں بلکہ اسے خاموش رکھیں اور پھر وقت پر چھوڑ دیں اللہ پر چھوڑ دیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی محنت کس طرح شور مچاتی ہے اور زمانہ کس طرح آپ کی کامیابی کو دیکھتا ہے نمبر دو کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے کام میں سنسیر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ کوئی ایک مزدور تھا کمپنی میں اور کچھ سالوں بعد کچھ عرصے بعد وہ کمپنی کا مالک بن گیا یا یوں ہوا کہ وہ پارٹنر بن گیا ایسا کیوں؟ ایسا کس طرح؟ کیونکہ وہ بندہ شروع سے اس کمپنی میں اس کام میں اپنے محنت میں سنسیر رہا اور اسی کے ساتھ یہ اپنی محنت پر یقین رکھتے ہیں جو بندہ اپنی محنت پر یقین رکھتا ہے وہ آخر کام مزدور سے اونر ضرور بن جاتا ہے یعنی اپنی کام کے ساتھ سنسیر رہیں اس قدر سنسیر رہیں اور اس قدر یقین رکھیں کہ میں جو کر رہا ہوں میں جو محنت کر رہا ہوں مجھے ایک نہ ایک دن اللہ اس کا پھل ضرور دے گا پھر آپ دیکھیں کہ جنتی ہے فر BH 3 کامیاب لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی نئی چیز کی تلاش میں رہتے ہیں جو علم ہو علم کی کوئی نہ کوئی نئی چیز علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہو یا وہ کسی کمپنی میں کچھ نہ کچھ نیا ایڈ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں کچھ نہ کچھ وہ نیا ضرور سیختے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ نیا ضرور ایڈ کرتے رہتے ہیں یعنی کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں جو ایڈنگ کرنا اس کو بڑھاتے رہنا اضافہ کرنا یہ آپ کی کامیابی کو مزید بڑھا دیتا ہے اگر آپ میں یہ تین عادتیں پائی جاتی ہیں تو آپ ایک خوش قسمت انسان ہے آپ اللہ پر یقین رکھیں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں کامیابی ضرور حاصل ہوگی اور اگر آپ میں ان میں سے کوئی نہیں یا کوئی کم ہے تو خدارہ ان کو اپنے اندر ضرور پیدا کریں کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں ہم بہت کم محسوس کرتے ہیں وہی انسان کو کامیاب کرتی ہیں وہی انسان کو اس کی منظر تک پہنچا دیتی ہیں آپ ان چیزوں کو ضرور اپنی زندگی میں جو ہے وہ ایڈ کریں آپ اپنی زندگی کو ضرور کامیاب بنانے کے لیے کوش آ رہیں تینکیو سو مچ